اس وقت آپ لوگ سکرین کے اوپر بھی جس کمرے کو دیکھ رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے لیکن اس کے اندر اس طرح ڈیکوریشن کی گئی ہے کہ دیکھنے والوں کو بہت بڑا یہ کمرہ ہے وہ نظر آتا ہے السلام علیکم دوستو جی لاہوری زور میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید بسلسلہ بلڈنگ کنسٹرکشن کے معاملات میرہ نمائی آپ کو ہمارے چینل کے اوپر کنسٹرکشن کے ریلیٹر جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ پروائیڈ کی جاتی ہے تو آپ لوگوں سے ہماری ایک ایک گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ دوست اب آپ جب کو کنسٹرکشن کے ریلیٹر انفارمیشن چاہیے وہ بھی ہمارے چینل کے ساتھ جڑے اور ہمارے چینل سے استفادہ حاصل کریں مہنگائی کے اس دور میں آج کل بڑے مقانات بنوانا یا خریدنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ عموماً کم رکبے پر مقانات کی تعمیر دیکھنے میں آتی ہے جس کی وجہ سے کمروں کا حجم چھوٹا ہوتا ہے اس کے علاوہ فلیٹس میں بھی عبادی کا ایک بڑا حصہ عباد ہے اور ان میں بھی عموماً کمروں کا حجم زیادہ نہیں ہوتا ایک تو گھروں میں کمروں کا حجم کم ہوتا ہے تو دوسری جانب ان میں اتنا سامان بھر دیا جاتا ہے کہ بعض اوقات گھٹن کا احساس ہونے لگتا ہے ہم لوگ میمالسٹ اپروچ کو نظر انداز کرتے ہیں ورنہ کمروں میں ضروری سامان رکھنے کے بعد بھی وہ قدر بڑا اور کشادہ محسوس ہوتا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کمرے میں موجود ہر چیز ہمارے لیے ضروری ہے اس بات سے انکار نہیں ہے کہ ہر گھر میں درکار سامان کی ضرورت اس میں رہنے والے لوگ ہی بہتر جانتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ لیونگ روم کو ٹی وی روم سے بلکل الگ رکھنا چاہتے ہیں جبکہ اکثریت لانچ میں ہی ٹی وی رکھنا اور دیکھنا پسند کرتی ہے کچھ لوگ ڈرائنگ روم میں ہی ڈرائنگ کا انتظام کر لیتے ہیں جبکہ کچھ ڈرائنگ اور ڈرائنگ روم کو ایک ساتھ مگر جدہ گانہ حصیت میں بنوانے کو ترجیح دیتے ہیں تاہم کچھ بنیادی اصول ہیں جن کی وجہ سے ہر گھر بہت شاندارچ لگتا ہے جیسے کہ روشنیوں کا انتظام میاری فرنیچر اور اس کے راوہ اس کے رنگ جو ہیں اس کے بارے میں ہر کسی کے خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کمرے میں چھوٹے کمرے بھی دیکھتے میں کشادہ نظر آئیں تاہم اس کے لیے درجہ زیل طریقوں پر عمل کرنا ہوگا جس سے امید ہے کہ آپ کے مطلوبہ نتائج جو ہیں آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک چھوٹا کمرہ جو ہے آپ لوگ اس کو بڑا جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں اس وقت آپ لوگ سکرین کے اوپر بھی جس کمرے کو دیکھ رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے لیکن اس کے اندر اس طرح ڈیکوریشن کی گئی ہے کہ دیکھنے والوں کو بہت بڑا یہ کمرہ ہے وہ نظر آتا ہے سب سے پہلے نمبر پر کمرے کو بڑا دکھانے کے لیے آئینے لگانے والی مشہور زمانہ تجویز پر سب سے پہلے عمل کریں زیادہ بڑا ہوگا کمرہ اترا ہی وسیع دکھائی دے گا آج کل آپ کو آئینوں کی تصنیم کا رجحان بھی کافی دیکھنے کو ملے گا دوسرے نمبر پر کمرے کے داخلی درستوں اور کمرے کے اندر ایک جیسا رنگ استعمال کریں اگر ان کے ساتھ قدرتی روحنی کا امتزاج ہو تو کمرہ مزید کشادہ لگتا ہے مختلف رنگوں کو اگر ہم آنگلی سے استعمال کیا جائے تو ان کا استعمال کمرے میں کشادگی لا سکتا ہے اس حوالے سے آپ کو رنگوں کے بہترین امتزاج کی بارے میں جاننا جو ہے وہ ضروری ہوگا تیسرے نمبر پر دیواروں پر کچھ کیبنیٹس بنوانے سے بھی چھوٹے کمروں میں کشادگی لایا سکتی ہے کیونکہ کمرے میں موجود اضافی سمان ان کیبنیٹس میں رکھا جا سکتا ہے اس طرح کمرہ نہ تو پھیلے گا اور نہ ہی کسر قسم کی بیر ترتیبی نظر آئے گی کتابوں اور مختلف اشیاء رکھنے کے لیے دیوار پر شرط بھی بنائی جا سکتی ہے جنہیں منتظم انداز سے لگانا ضروری ہے فرنیچر کے حوالے سے سوچ بچار اور تخلیقی عمل آپ کی بہت زیادہ مدد کر سکتا ہے روز مرہ استعمال کے فرنیچر کے لیے آج کال مختلف آپشن دستیاب ہیں جو انتہائی کمپیکٹ ہیں یہ فرنیچر استعمال کے وقت کھولے جا سکتے ہیں اور پھر اپنی جگہ واپس بند کر کے رکھے جاتے ہیں کمرے میں صوفے کی جگہ بیڈ رکھنا بھی ایک بہت ہی اچھا آپشن ہے اس کا استعمال نہ صرف آپ کو سکون فراہم کرے گا بلکہ میمانوں کو بٹھانے کے لیے بھی جگہ میسر آ جائے گی اس کے علاوہ سٹوریج اسپیس والے صوفے چھوٹے کمروں کے لیے بہترین ہوتے ہیں فرنیچر کو منظم انداز سے رکھنے پر بھی کمرے میں کافی گجائش نکل آتی ہے چوتھے نمبر پر آتا ہے بیڈ روم کے علاوہ کسی بھی دو کمروں کو الگ الگ کرنے کے لیے دیوار تعمیر کروانے کے بجائے شیلپ یا پارٹیشن کا استعمال کرے مثلا کچن کو اوپن رکھنے کے لیے وہاں پارٹیشن رکھتے ہیں جس سے ضرورت کے وقت استفادہ کیا جا سکتا ہے کچن کو ٹی وی لانچ کے ساتھ بنا کر اس کا حجم بڑا کیا جا سکتا ہے کمروں کو کشادہ دکھانے کے لیے آپ کم سے کم فرنیچر کا استعمال کر سکتے ہیں ساتھ یہ مختلف آفشن پر بھی غور کیا جا سکتا ہے جیسے کہ سوفا سیٹ کی جگہ کالید کا استعمال اور فرشی نشیشتوں کا انتظام کیا جائے لیونگ روم سے ڈرائنگ روم تک انکی طرز کی روشنیاں لگائیں بعض روشنیاں گھر کو بڑا دکھانے میں بہتی تعاون کرتی ہیں یا بہتی معاون ثابت ہوتی ہیں چھوٹے کمروں میں دیواروں کو سجانا ایک اچھا آئیڈیا ہے مختلف ڈیکوریشن پیسیز یا وال پیپرز لگا کر کمرے میں کشادگی کا تاثر دیا جا سکتا ہے اس بات کا دھیان رکھیں کہ کم سے کم سجاور سے چھوٹے کمرے نفیز لگتے ہیں چھٹے نمبر پر آتا ہے کسی بھی کمرے کو بڑا دکھانے کے لیے وہاں بڑی بڑی کھڑکیاں اور دروازے نصب کروائے جا سکتے ہیں اس طرح وافر مقدار میں قدرتی روشنی کمرے میں آئے گی جس سے کمرے میں گھٹن کا احساس نہیں ہوگا ساتوے نمبر پر آتا ہے کلاسک اسٹائل کسی بھی کمرے کو امدہ اور کشادہ دکھا سکتا ہے رنے کے بجائے ٹی وی کو دیوار میں نصب کروائیں جبکہ اس کے نیچے چھوٹی سی چلف لگا کر سامان رکھا جا سکتا ہے آٹھوے نمبر پر کمرے چھوٹے ہوں تو سنیوں کے نیچے والی جگہ کو اسٹوریج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے آئی ہوپ اس ویڈیو کے اندر آپ کو آئیڈیاز ملے ہوں گے کہ کس طرح آپ لوگ اپنے چھوٹے کمروں کو بڑا دکھا سکتے ہیں اور اپنے گھر کی ڈیکوریشن کے اندر اضافہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہیں ملتے ہیں جرام لکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا جی اللہ حافظ